نوشگار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور پر دوستوں ہریانہ کے اندر کتنی بدماشی گنڈا گردی بڑھتی جا رہی ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پنچکولا جلے کے انترگت آنے والے رائے پورانی جو تحصیل ہے وہاں پر ایک مہلہ وکیل نے کچھ لوگوں کے خلاف سنگین دھاراؤں میں ایک ایفہ یار درج کروائی ہے اور ماملہ ہے پورے کا پورا اس بات کو لے کر کہ اس مہلہ وکیل کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زمین پر زبرن قبضہ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کسی طرح کا کوئی دستاویج موجود نہیں ہے اور جو وہ آروپی ہیں وہ ان کے گھر میں گھس کر کس طرح سے ان کے بھائیوں کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں پولیس کو شکایت کرتے ہیں پولیس کوئی کاروائی کرتی نہیں جس کے بعد وہ پنچکولا کے جو ڈی سی پی ہیں ان سے ملتے ہیں جس کے بعد ان کی شکایت کے اوپر ایک سو آئی پی سی ایک سو اڑتالیس ایک سو انانچاس تین سو تیس پان سو چھے چار سو باون اور تین سو چوون جس میں مہیلہ کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرنا کی دھارہ شامل ہے اس کے تحت ان آروپیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہیلہ وکیل کا دعویٰ ہے کہ جو آروپی پکشہ ان کی طرف سے بھی ایک جھوٹی شکایت دے کر جو آروپی ہے ان سبھی کے ان سبھی کے شکایت لے کر جو مہیلہ وکیل ہے ان کے اور ان کے بھائیوں کے خلاف مہیلہ وکیل کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھائیوں کے اوپر تلوار کے ساتھ بیس بال کے بیٹ کے ساتھ اور ڈنڈو کے ساتھ مار پٹائی کی جاتی ہے اس سمیں وہ مہیلہ وکیل ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام روچی شرمہ ہے پیشے سے وکیل ہے ان سے ایک بار جانتے ہیں کہ آخر پورا ماملہ کیا ہے میڈم نمشکار آپ آئی بین ٹونڈی فور پر اس سمیں لائیو ہے آپ اپنی بات بتائیے کیا ماملہ آپ کے ساتھ ہوا کون ہے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا گھٹنا ہوئی آپ کے ساتھ سر میں رائی پورانی ڈسٹرک پنچکولا سے بات کر رہی ہوں سر میرا نام روچی شرمہ ہے اور میری عمر تقریباً پچیس سال ہے سر میں ہمارے یہاں پہ ہم لوگ دو جار پان سے یہاں پہ رہتے ہیں ہمارا یہ گھر ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں سر ہمارے جو اونر ہے اس سے کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوا آس تک تو وہ کیا کرتا ہے مطلب عدل پیپل کو ساتھ میں لے کے آتا ہے اور ہمارے اوپر حملہ کراتے ہیں وہ لوگ سر ہم تین بھائی بہتے ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی تو ہمارے اوپر لگ بک تین سو بندوں نے حملہ کیا ہے ایک دم ہم نے سی وی سی پان سو جو یہ گاڑی ہوتی ہے جو ایک سو بارہ نمبر ڈائل کرنے پہ آتی ہے تو سر ہم نے اس کو کول کیا لیکن سر وہ ٹائم پہ آئی تو سہی لیکن انہوں نے بولا کہ تمہارا میں نے بولا کہ میں نے ایڈوکیٹس وغیرہ کو بلا رکھا ہے ہمیں جانمان کا خطر ہے یہاں پہ ہمارے گھر کے سامنے اتنے سارے بندے کھڑے ہیں تو آپ ان سے پوچھے کہ وہ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں تو سر جیسے وہ لوگ ان سے پوچھ کے ساتھ اتنے سارے یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں میرے بھائی کو میرا بھائی ہے ہم تین بھائی بیان ہے تو سر میرے بھائی کو وہ تلوار سے حملہ کرتے ہیں یہ میرا بھائی کھڑا ہے جی programming یہی ہے میرے بھائی جس کے گردن پہ بھی سر انہوں نے کئے آوار اور سر اس کے سر پہ بھی چوٹ آئی ہے گردن کی چوٹ دکھارئی ہے ایک بار یہ ہے اور سر اس کے چین بھی انہوں نے نکال لیا جو اس کے گلے میں ڈلی وی تھی جی جی اچھا اس کے بعد کیا ہوا بھی سر اس کے بعد انہوں نے ہملا کیا اور اس کے بعد میرے اس کے بعد سر میرا بھائی سیول ہسپیٹل میں انہوں نے ایڈمیٹ بغیرہ کرایا اور انہوں نے پولیس والے آئے اس کے بعد پولیس والوں کو میں نے ساری بات بتائی لیکن پولیس والوں نے کچھ نہیں کیا جب میں نے اپنے بھائی کو بچانی کی کوشش کی تو انہوں نے میرے بال پکڑے اور مجھے تھپڑ مارا اور مجھے نیچے گسیٹا اور پھر صرف وہ جیسے میں بھاگنی کوشش کری تو صرف وہ سارے کے سارے میرے پچھے بھاگے اور صرف انہوں نے مجھے بہت گندی گندی گالیاں دی ہیں جو مطلب سننے لائک نہیں ہے میں بول لیں سکی کوئی بڑا موجود نہیں تھا ممی پاپا آپ کے ممی پاپا ہمیں نا ایک دن پہلے ساتھ بجے پولیس والے کے ساتھ پنٹالیس بندے آئے تھے جو ہمیں دھمکا کے گئے تھے تو میرے پاپا میرے ممہ اور میرے پاپا دونے کے دو ایس پی آفیس پنچ کھولا گئے ہوئے تھے سر اس کے جانکاری دینے کے لیے ایس پی ساپ کو جی تو آپ کے یہ جمین ہے سب آپ کے نام پر ہے سب کچھ ہمارے نام پر ہے سر میں آپ کو کاغش بھی پیشت ہوں کب سے رجسٹری کروائی ہوئی ہے آپ نے کب سے جمین آپ کے پاس آئی ہے سر ہم لوگ یہی پر رہتے ہیں ہمارا گھر ہے یہی پر سر ہمارا گھر روڑ کے اوپر ہے سر یہ جو بھی واردات ہوئی ہے سر یہ اون روڑ ہوئی ہے کسی نے بھی ہماری ہلپ نہیں کی سر میں روتی رہی میں سب سے مطلب بھی ایک مانگتے رہی میرے بھائیوں کو بچالو سر پر میری کسی نے نہیں سنی اور میں نے سب کو بولا جو بھی لوگ کھڑے سر سب نے تماشا دیکھا ہے اور رہی بات سر جو ہے ہمارے گرہ منتری میں ان سے بھی سپارش کرنا چاہتی ہوں کہ سر میری ہلپ کری جائے اور جو بھی ہمارے اوپر جو جھوٹے لگائے ہیں سر ان کی جو افائر انہوں نے کروز افائر ہمارے خلاف درج کرائی ہے سر اس کو ہٹا دیا جائے آپ کے خلاف میں اے اصلاک کچھ کیا ہی نہیں ہے سر ہم لوگ تین بندے کھڑے ہیں وہاں سر وہ تین سو کے گھ کر رہے ہیں سر سر ہم لوگ بتاؤ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اور سر یہ جو بھی وردات ہوئی ہے یہ ہمارے گھر پر سی سی ٹی وی کیامرہ لگاؤیا ہے اور سر ہے ہمیں جب آپ کے گھر کے اندر وہ آئے اور انہوں نے مار پٹائی کی فائر درج کروائی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ خود ایک وکیل ہیں یعنی کہ کوئی گھر کے اندر آ رہا ہے کس نیت سے آ رہا ہے یہ سب سمجھتے ہیں اور آپ کے خلافی فائر درج کرنا مار پٹائی کی کیا لگ رہا ہے آپ کو سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھوم آفی ہے جو ہمارے یہاں پہ رہے پورانی میں سب کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو سر یہ ہم لوگ شریف بندوں کو سر اپنی اپنے اوپر دواب ڈال کے سر ہمیں دھمکا کے اور سر ہمیں یہاں سے بھگانے کی کوشش میں لوگ اور سر ہمیں مجھے تو سر اب میں باہر بھی نہیں جا ستی مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ بنا ہوا ہے کون کون لوگ ہیں جو آروپی ہیں وہ کون کون لوگ ہیں سر یہ میرے اوپر میرے خلاف کروز فائر درج کر کے سر میرے اوپر دواب بھی بنا رہے ہیں تاکہ میں اپنی فائر واپس لے لوں اور اس لئے انہوں نے میرے اوپر کروز فائر کری ہے سر ابھی تک کوئی ارسٹ بھی ہوئے اس معاملے میں سر ابھی تک کوئی ارسٹ نہیں ہوئے سر ایک طرف تو ہمارے ہریانہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہوتی ہے سر اگر بیٹیوں کو پڑھا دیتے تو سر سارا دن ہمیں یہ گلت لوگ گلت نجروں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں گلت گلت کومنٹس کرتے ہیں سر ہم لوگ یہ سننے کے لیے ہیں کہ اگر ہم سر وکیل بن گے تو اس کا مدلب ہی ہے تھوڑے نہ کہ ہم اپنی کسی کو اپنی بات بھی نہیں بتا سکتے پروپلم نہیں بتا سکتے کون 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 ہے اس میں کیا کیا نام ہے اروپیوں کے اور آپ کے بھائیوں کا کیا نام ہے میرے بھائیوں کا نام ایک کا نام خبر ہے ایک کا نام راجن ہے اور ایک کا نام ابھی لکشا جو ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے آپ پہ وہ میرے چاچا کا بیٹا ہے اور اروپی کون کون ہے سر وہ اروپی مہندر سنگھ سینی مدن سینی ترسیم وکاس سندیب آجے آنی رود سر یہ سب اروپی ہیں اور سر باقی وہ مجھے باقی سر تی سی ٹی میں ہیں سارے ان کا مجھے ایک نام نہیں بتا تو اتنی بڑی واردات ہوگی رائے پرانی کے اندر پولیس نے ابھی تک کسی کو عرسٹ نہیں کیا نہیں سر اور سر جو ان کو سہ دینے والا ہے وہ رامپار ران ہے یہاں پہ اس کا پہلے سے مہاویر فارم کر کے سر یہ ان کو یہ کھکھا کھکھا دبو مافیا ہے جو ان کی پوری سائتہ کر رہا ہے اور سر سر بیس لاک کا مالک تھا آج اس نے دو سو کروڑ کی سمپتی بنا رکھی ہے اور سر اسی طریقے سے لوگ پریشان کرتا ہے ڈراتا دھمکاتا ہے شریف لوگوں کا پائدہ اٹھاتا ہے اور سر اس نے میرے لئے جو ورڈز کیا میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی میں اپنی جنتہ کے سامنے وہ ورڈز نہیں کر سکتی سر انہوں نے بہت خلط بولا اور مجھے انہوں نے اس لئے میرے خلاف انہوں نے فیر درج کرائی ہے تاکہ میں میں اپسٹ رہا ہوں لوگوں سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ کی بات کو ہر جگہ پہنچائیں اور جو میری جگہ گرائی ہے وہ میری ٹھیک کرائی جائے اور سر جو میری جگہ گرائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں سر ایک سکن سر سر یہ روڈ ہے جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے سر یہ سر یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے انسیڈنٹ ہوا سر یہ جو دیوارے ایک گرائی ہے انسیڈنٹ نے گرائی ہے روچی جی جو پردیش کے مکھے منتری ہے منوہر لال کھٹر جو انیل ویجین گرائی منتری ڈی جی پی ہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں گے اس معاملے میں 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 ان سے کہنا چاہتے ہوں کہ وہ مدد کرے جائے جو میرے خلاف جو ارہوپ لگا رہا ہے سر وہ جھوٹے ہیں سر اس پہ اٹھا دیا جائے اور ہماری پوری سائتہ کری جائے اور ہماری سیکیورٹی پروائیڈ کری جائے سر ہمارا گھر روڑ پہ ہے ہمیں جانمان کا بہت زیادہ خطر ہے سر ٹھیک ہے روچی جی آپ کی بات کو ضرور حریانہ کی جنتہ تک پہنچائیں گے بہت بہت دھنیاواد آپ کا سر سر ہلو سر جی سر میں یہ بچاتی ہوں کہ جو اروپیاں ان کے خلاف 307 اور 326 کا پرچہ درج کر آجائے سر کیونکہ اس میں یہ دھارہ نہیں لگائی گئی ہے سر انہوں نے میرے بھائی کے اوپر تلوار سے وار کیا ہے تو سر اس میں یہ والی دھارہ تلکی نہیں انہوں نے جان سے مانے کیوں میرے بھائی کے آپ نے دیکھیں گردن پہ جیسے چین لے کے گئے اس میں 379 بھی لگنی چاہیے تھی وہ دھارہ بھی نہیں لگی ہوئی فی جو آپ نے بھیجی ہے سر اس میں سب کچھ نہیں سر انہوں نے مینشن کیا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیس اروپیوں کا ساتھ دے رہی ہے جانبوچ کے اس طرح دھارہ نہیں ٹھیک ہے ٹھینک یو روچی جی ٹھینک یو سر تو یہ تھی روچی شرما جو کی پنچکلا جلے کی رہنے والی ہیں اور ان کا سیدھے طور پر دعویٰ ہے کہ جو اروپی تھے انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ مار پٹائی کی کس طرح سے کچھ اروپیوں کے نام بھی بتائے اور جس طرح سے سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے بھیجے ہیں جو ایف آئی آر کی کوپی بھیجے اس سے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ پولیس کہیں نہ کہیں جو اروپی بکشہ اس کے ساتھ دکھائی دی رہی حالانکہ معاملے کی جب جات سامنے ہوگی تب ہی پتہ پائے گا کہ معاملہ سچائی معاملے لگاتار اس طرح کسے زمینوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں ایک شخص کا انہوں نے نام بھی لیا کہ بیس لاکھ روپے کا مالک دو سو کروڑ روپے کا مالک دعوے میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں نہیں بتا سکتے لیکن اپنے آپ میں یہ آروپ گمبھیر ضرور ہے اور پردیش کے جو گرہ منتری انیل وج جو ہریانہ پولیس کے ڈی جی پی ہیں پردیش کے مکھے منتری ہیں ان کو اس ماملے میں ضرور سخت کاروائی اور اچھ سطریہ جاج کے آدیش دینے چاہیے کیونکہ اس طرح کے ماملوں میں جب اروپیوں کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی تو کرشن اپل کرنال سے آپ سبی کے ساتھ لائی اس سمیں ہمارے ساتھ جو روچی شرم جڑی تھی وہ پنچ کلا کی رائے پرانی ستی دنی آد اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور